بھارت میں سب سے بڑی سرکاری نوکری سب سے رتبے والی سرکاری نوکری آئی ایس آفیشرز کو مانا جاتا ہے اگر آپ آئی ایس آفیشر بن جاتے ہیں تو بھارت میں اس سے بڑی پوشٹ سائد ہی کوئی ہے اور اس پوشٹ کی رتبہ اس پوشٹ کا پورا کا پورا پورا پاور بہت زیادہ ہے اور اسی لیے بہت سارے سٹوڈنٹس بچپن میں ہی سوچ لیتے ہیں کہ مجھے تو آئی ایس آفیشر ہی بننا ہے یا پھر وہ کہیں اگر اپنے رستداری میں جاتے ہیں یا اپنے گھر پہ ہی کسی کو پرڑام کرتے ہیں ان سے آشروات کی اکشا کرتے ہیں تو بڑے بزرگ ہمیشہ یہی آشروات دیتے ہیں کہ بڑے ہو کے ڈی ایم بننا بڑے ہو کے آئی ایس آفیشر بننا وہ کیوں کہتے ہیں ایسا وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آئی ایس آفیشرز کی رتبہ اور ان کی پاور یہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس پوشٹ کو پانا اتنا آسان نہیں ہوتا اس لیے ہر سال لاہوں کی سنکھیا میں سٹوڈنٹس UPSC civil service exam دیتے ہیں اس میں کچھ ہی سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ٹاپ رینکرز ہوتے ہیں اور وہ ہی آگے چل کے آئی ایس آفیشر بنتے ہیں سو آج اس ویڈیو کم آدم سے ہم جانیں گے کہ ایک آئی ایس آفیشرز کی سیلری کتنی ہوتی ہے ان کو سویدھائیں کیا کیا ملتی ہیں ایوہم آئی ایس آفیشرز میں سب سے بڑی پوشٹ کونسی ہے سو آئیے اپنے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ڈیئے سٹوڈنٹس جب بھی ایک آئی ایس آفیشرز اپنے کریئر کی شروعات کرتا ہے مطلب ٹریننگ کے بعد جیسے ہی جوائن کرتا ہے تو ایک جونئر لیبل کے آئی ایس آفیشرز کی بیسک سیلری چھپن ازار ایک سو پرتی ماہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور دیرے دیرے جیسے 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 ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے ان کے ڈیوریشنس بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کی سیلری بھی بڑھتی جاتی ہے ایک آئی ایس آفیشرز کی ادھکتم سیلری یعنی میکسمن سیلری تب ہوتی ہے جب ایک آئی ایس آفیشر کیبینٹ سچیو کے روپ میں تینات ہوتے ہیں تو کیبینٹ سچیو کے روپ میں ایک آئی ایس آفیشرز کی سیلری ڈھائی لاکھ روپے پر منت کی ہوتی ہے جہاں سٹوڈنٹس آپ نے بالکل صحیح سنا ڈھائی لاکھ روپے پر منت کی ہوتی ہے اور یہ تو صرف سیلری ہے سویدھائیں اس کے علاوہ ان کو ملتی ہیں سو ایک آئی ایس آفیشرز کی سویدھاؤں کے بارے میں اگر اپن بات کریں تو ایک آئی ایس آفیشرز کو ہاؤس رنٹ ایلائنسز ملتے ہیں اس کے علاوہ ڈیئرنس ایلائنس یعنی ڈی اے ملتا ہے ٹی اے یعنی کی ٹریولنگ ایلائنس ملتا ہے آفیشل ریزیڈنس ملتا ہے حالانکہ آفیشل ریزیڈنس اگر ملے گا تو ایچ آرے یعنی کی ہاؤس رنٹ ایلائنس نہیں ملتا ہے کلیر ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک آپ کو ملے گا اس کے علاوہ آفیشل وحکل ملتا ہے جس سے ایک آئی ایس آفیشرز کہیں جا سکتے ہیں اور ایک ڈرائیور بھی ملتا ہے ساتھ ساتھ ایک گارڈینر اور ایک شیپ بھی ملتا ہے جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں شرکار کے مادم سے ایک آئی ایس آفیشرز کو پردان کی جاتی ہے سیکیورٹی کے بارے میں بات کریں کہ شرکشہ کے طور پر کیا کیا ملتا ہے سو ایک آئی ایس آفیشرز کو تین ہوم گارڈ اور دو باڈی گارڈ ملتے ہیں اس کے علاوہ اگر خطرے کی استطیع زیادہ اتپن ہوتی ہے سو ایسی استطیع میں استف کمانڈو بھی تینات کیے جاتے ہیں سو اتنی زیادہ سویدھائیں اور اتنی زیادہ سیلری ایک آئی ایس آفیشرز کو ملتی ہے اس کے علاوہ ایک آئی ایس کا ایک طریقے سے ایک بینر جیسے آپ کے ڈریس پر لگتا ہے سو اس کی پاور ایک الگ ہوتی ہے اس کا شکون ایک الگ ہوتا ہے اس کا جنون ایک الگ ہوتا ہے جس کے وجہ سے لاکھوں سٹوڈنٹس ہر سال اسی موٹیویشن کے شانت اپنے اگزامز کی تیاری یو پی ایسی سویل سروس اگزام کی تیاری بہت میند سکتے ہیں سو اگر آپ بھی فیوچر میں آئی ایس آفیشرز بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اس کومنٹ میں لکھ دیجئے اور بار بار آ کے آپ ضرور دیکھے گا کہ ہاں اس ٹائم میں نے لکھا تھا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی سٹوڈنٹس جو آج اس ویڈیو کے کومنٹ شیکشن میں میں آئی ایس آفیشرز بنوں گا یہ لکھتے ہیں آگے چل گئے ان کا سپنا ساکار ہو جائے کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ جس طریقے سے ہم چیزیں بولتے ہیں وہ چیزیں جلدی سچ ہو جاتی ہیں ہے نا اس لیے لکھئے ضرور کہ میں آئی ایس آفیشر بنوں گا اگر آپ کا سپنا ہے تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریے اپنے سبھی دوستوں میں شیئر کریے اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آئی ایس آفیشر کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنایا ہے جس میں پورا پروسس بتایا ہے کہ آپ کیسے بن سکتے ہیں دسویں بعد یا بارویں بعد آئی ایس آفیشرز کی تیاریہ آپ کیسے کر سکتے ہیں آئی ایس آفیشر کیسے بن سکتے ہیں سو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھئے گا thank you so much students God bless you all check care جہند